دوہزار دس میں لارڈز کا میدان پاکستان کیکٹ سپورٹ فکسنگ کی جنگ میں پاکستان کیکٹ بورگو پہ تین کھلاڑیوں محمد آمیر، سلمان برٹ اور محمد عاصف زہاد ہونا پڑے انٹرنیشنل کیکٹ کاؤنسل ہے تینوں کھلاڑی کو تاہیات بین کر دیا اس پابندی سے نہ صرف کھلاڑی کو نقصان پہنچا بلکہ پاکستان اور پی سی بی کی ساکھو شدید حسکر لگا اس سوٹیحال پر کاپو آنے کے لیے کرپشن فری کے کھٹ کا احتمام کیا گیا سپارٹ فکسنگ کرنے والوں کے خلاف قوانین نزید سخت کیے گئے چیئرمین پی سی بی اجاز بٹ نے اس کی تدویج انٹرسوشن میڈیا پر کروائی اور اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں بھی زیرے بحث رکھا تاکہ آئی سی سی کے شائع دین کو پورترماد کیا جائے یوٹیوب پر تین ویڈیوز دکھائی گئی جس کو ایک ہزار سے زائد لوگوں نے دیکھا اور سمجھا اس عمر پر کاپو پانے کے لیے کچھ سرگرمیاں بھی کئی گئیں سو سے زائد آرٹیکل شائع کیے گئے بارہ ملین لوگوں نے ٹویٹر پر یہ خبر پڑی فیس بک پیش پر سپارٹ فکسنگ کے اس خبر کو تین ہزار سے زائد لوگوں نے لائک کیا تینس پروچ اور دنیا نیوز چینلز پر اس کے ٹاک شوز بھی مکمل تو کر دیئے گا